عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری وائٹی فیملی کیسی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اور سکون اور اتمنان دے آمین سبحانہ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو میرے ویلوگ بہت کم کم آتے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مصروفیت کیونکہ گھر میں میں اکیلی کام کرنے والی ہوں ظاہر ہے سہری اور افتاری میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی روٹین بس عجیب سی ہی ہو جاتی ہے عجیب تو خیر نہیں کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ رمضان کی رونکے ہی رونکے ہوتی ہیں کام تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ٹائم کا بھی دھیان رکھنا بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جگنو جھل ملکہ بھی اور جب سے یہ رمضان کی روزیں شروع ہوئے ہیں میرا تو گلٹ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے جناب جی دیکھے رہی جگنو صاحب کو کہ جو کہ آر رکھنے سہری کر رہے ہیں دہی کے ساتھ آج مجھے لگ رہے جگنو نے ٹھان لیا کہ میں نے بھی آز روزہ رکھنا ہے اور میں پیٹ بھر کے دہی کھالو کے دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی یہی بات ہے جگنو دس منٹ رہ گئے ہیں مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں ذرا جلدی جلدی کر لو اور آپ اس کی یہ آواز سنیں اس آواز میں تھا ہم قربان جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آواز اتنی بیاریاں میں یہ آواز لگتی ہے نا اور پلیز میرے گلے کو اگنور کیجئے گا بس میرا خیال روزہ کھول گئے کوئی فرائٹ چیزیں کھائی جا رہی ہیں اے تھنڈا پانی وغیرہ تو میں نہیں پی رہی ہوں لیکن پتہ نہیں گلہ پھر بھی بیٹھ گیا پتہ نہیں کھڑا کب ہوگا یہ مجھے نہیں پتا آپ سب بھی میرے لئے دعا کریں اور آپ سب بھی مجھے بتائیں کمنٹس باکس میں آپ کے رمضان کیسے جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہمارے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہیں ود جگنو جھلمر اور کوئل کے ماشاء اللہ ان کے سارا دن کام اچھا دہی جو ہے نا میں گھر میں ہی جمع لیتی ہوں تو بس اس ٹائم جو ہے نا خیر بہت دنوں بعد جگنو نے کھا ہی ہے میں کہہ رہی تھی شاری سے شاری جگنو دہی نہیں کھا رہا ہے خیر اللہ کا شکر ہے اور میں نے کہا تو اس نے کھا لی جگنو نے آج ہمارے ساتھ سیری بھی کھائی تھی روزہ بھی رکھا تھا اور اب یہ ہمارے ساتھ افتاری بھی کر رہے ہیں اور یہ اب سموسہ کھا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آج سارا دن جگنو بڑا نڈھالی رہا کشن میں میرے پاس آتا رہا ماما کب کھلے گا روزہ کب کھلے گا روزہ بھوک بھی لگ رہی ہے اس کو فیٹ بھی دیتی رہی درمیان میں کہ جگنو کوئی بات نہیں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا یہ دیکھیں آپ اس کو بیٹا سموسہ دے رہا ہے اتنے شوک سے کھاتا ہے اچھا یہ لیس چپس وغیرہ اتنے شوک سے کھاتا ہے میں نے کہا جگنو آج آپ کا روزہ پورا ہو گیا آپ کا چھوڑی روزہ جو ہے نا پورا ہو گیا اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ تعالی ہسی بھی ہاری ہے یقین جانے صبح کے ٹائم دہی ہر چیز جس نے ہمارے ساتھ کھانی ہے جھل مل اور کوئل اتنا نہیں کھاتے ہیں افتاری کے ٹائم بھی ہمارے پاس ہمارا بابو آ جاتا ہے یہ چھونی جان جو ہے یہ ہمارا یہ ہمارا مانہ بلا پاری جان جو ہے اتنا پیار آتا ہے اتنا پیار آتا ہے کہ بس سبحان اللہ جی لینے بور دے رہے اس کو آنٹی جگنو تھوڑا سے اور کھالو ٹھیک ہے پھر کھانا کھالے نا ٹھیک ہے اب تو روزہ کھل گیا نا کھالو کھالو اب نہیں گناہ ملے گا کھالو کھالو شاباش کھا رہے ہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ آخر روزہ رکھا تھا کوئی مزاق تھوڑی پیٹ کھالی بلکل بلکل جگنو آپ کے پیٹ میں چوہے تو نہیں توڑ رہے تھے بتائیں ایک یہ ہمارے کوئل صاحب ہیں اس کے سونے کا انداز آپ چیک کریں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے بتا نہیں اس کو کوئی پیار والا روگ اس کے گوڑے گٹیوں میں بیٹھ گیا ہے یہ کیا چکر ہے عجیب طریقے سے یہ سوتا ہے اور عجیب اس کے کام ہے یا تو موسم تھوڑا سا بدل گیا ہے یا اس طرح کہ اس کا کام ہے میں ان کے چلے میں اپنی وائٹی فیملی کو بھی دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پیٹس بھی کیا اسی طرح ہی سوتے ہیں اچھا یہ جب جاگنا ہوگا اس نے اپنی گردن ہی اٹھا اٹھا کے اوپر نیچے کرتا رہے گا اور ادھو دھو دیکھے گا کبھی کبھی تو میں پاس آکے دیکھتی ہوں زندہ بھی ہے کہ نہیں کہ کوئل کوئل آواز دوں گی اس کو یہ دیکھیں یہ آنکھیں کھول کے یہ دیکھتا ہے اور اتنا پیارا یہ بھی لگتا ہے اچھا یہ ہے کہ ہر کسی کی جو ہے نیچر ہر کسی کا ان تینوں کا چینج چینج کام ہے ان کے سونے کا اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل اور دیکھیں دھوم اس کی کہاں ہیں ٹانگیں اس کی کہاں ہیں کہ بس اس کو خود بھی سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں آج میں روزوں میں پہلی دفعہ گئی ہوں بزار پہر کو ورنہ میں روزہ کھول کے جاتی ہوں میری حمد نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹی چیزیں آنے والی تھی یہ ہمارے گھر کے نزدیکی سٹور ہے تو وہاں سا گی مجھے چلی سو ساگیتے میں نے یہ بھی لے لی تو وہ ان کے بندے کھڑے ہیں میں نے کہا آپ یہ بھی استعمال کریں بڑا اچھا ہے میں نے کہا چلے لے جاتے ہیں آپ کے کہنے پر تو میں نے یہ اپنے گلے کو خراب کرنے والی مسید تو بہت گلہ میرا ٹھیک ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے کیونکہ دل کرتا ہے کچھ چھڑی چیز پہ روزہ کھول کے تو میں نے یہ بھی لے لیا میں نے کہا چلے میں اپنی وائٹی فیملی سے شیئر کرتی گا اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی آج سموسے چھوٹے چھوٹی سموسیاں آج میں نے کہا چلو آلوکے بھراتے ہیں کچھ دفعہ میں نے اس میں چکن کے فیلنگ کی تھی میں کہا آلوکے کرتے ہیں تو بس یہی روز مرہ کی روٹینا چھوٹے چھوٹے کام ہیں آپ بھی مجھے کمنٹس بوکس میں بتائیں کہ آپ رمضان میں پہ دستر خان کو کیسے سجاتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں ویسے تو یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ مر سمیت ہر کسی میری بہن کے دستر خان کو شاد و آباد رکھے آمین سبحان جناب جی افطاری کی رون کے دیکھیں جی آج میں بنا رہی دہی بھلے دہی بھلے تو میں نے بنا لیے ہوئے تھے بس ان کو صرف پانی میں ڈال کے بس ہوتا ہے کہ رمضان میں آپ اگر پری ان کی تیاری کر لیں تو آپ کے ٹائم بڑھ جاتا ہے جو کہ میں نے بنا لیے ہوئے تھے تو یہ بھی تیار ہیں ماشکی دار کے ہاں ان کی ریسپی شاید میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہے کہ نہیں چلے میں ضرور شیئر کروں گی بس سے میرا خیال ہے سب ہی کو آتے ہوں گے اور میں کوئی اتنی ایسی نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں جی مجھے ہی آتا ہے سب کچھ کرنا ہر کوئی اپنے گھر میں اپنی کچن کوئی نہیں تو بس ہی ہوتا ہے کہ یہ جو دن ہوتے افتار کے یہ ٹائم بڑا اچھ ہوتا ہے کچن میں رون کے اور آپ کو اپنی ہر چیز دکھانے کا بڑا موقع ملتا ہے آج ہم یہ بنائیں کبھی چکن رول ہیں کبھی پوٹیٹو ونگز ہیں کبھی فلانا ہیں تو کبھی یہ ہے تو کبھی ہوئے اچھا بیٹی کہتی ہے یہ سب چیزیں ڈالوں گی آج افتاری میں میں یہ بنا رہی ہوں آپ بھی مجھے کمیٹس باکس میں بتائی گا کہ آپ افتاری میں کیا کیا بناتے ہیں کیونکہ میرے بچوں کو یہ دہی بھلے جو ہے نا یہ بڑے پسند آتے ہیں ویسے بھی ہوم میٹ چیزیں جو بھی آپ بنائیں تو بڑی لذیذ بنتے ہیں تھوڑی محنت تو ضرور ہو جاتی ہے لیکن جب آپ کو داد وصول ہو جاتی ہے پھر آپ کی بہیا بہیا ہو جاتی ہے یہاں پہ ہوم میٹ سموسیاں تل رہی ہوں ساست میں کیونکہ ٹائم بڑا یہ نازک ہوتا ہے حالانکہ میں پانجلے سے لگ جاتی ہوں لیکن چھوٹے 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 کام پتم ہی نہیں ہوتے اور میرا گلہ ایک نور کیجئے گا اور دعا بھی کیجئے گا کہ میرا گلہ ٹھیک ہو جائے پتہ نہیں میرے گلے کو کیا ہوگی یہ آواز بلکل ہی بیٹھ رہی ہے تو بس یہی بھاگ دو رہا ہے اس ٹائم یہ آواز میں آپ کو سنواتی ہوں جگنو جلمر اتنا ڈسٹراب ہوتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اور سہری اور افتاری میں آپ کو پتہ ہے یہ آواز سنیں آپ جناب علی اتنے دنوں کے بعد جگنو اور جلمری جل ملی کہہ رہی ہوں جل مل ہماری جل ملی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں جل ملی جل ملی جل مل جو بھی آج معاشرہ اکٹھے سو رہے ہیں جی بڑے عرصے بعد میں نے کہا چلے میں اپنی بھائی کی فیملی سے بھی شیئر کرتی ہوں ابھی میں نے ساری گھر کی ڈسٹنگ سفائی کی ہے کیونکہ رمضان ہے رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد میں پھر ہی گھر کی سفائی کرتی ہوں بڑا روزے میں تو میرے سے نہیں ہوتا کام تو بس اس ٹائم طبیعت بھی درہ ہو جاتی ہے ایسی بس اس ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھو کھانا بغیرہ کھاؤ آپ جو بھی اپنی وہ ہیں تسبیحات دارہ پڑھ پڑھا کہ بس چائے مل جاتی چائے پیلو بس پھر اس کے بعد ٹون ہو جاؤ بس تو میں باہر آئی ہوں تھوڑا سا ٹی وی دیکھ کے تو یہ دیکھے رہی ہیں سو رہے ہیں اور مجھے اتنا اچھا ان کا یہ لگا میں ان کے سرے میں اپنے وائٹی فیملی سے بھی شیئر کرتی ہوں اچھا ابھی صرف کیا ٹائم ہوا ہے گیارہ ہی بجے ہیں تو لیکن آپ یہ دیکھیں کیسا پتہ نہیں ان کو بھی ہے شاید ہم نے سہری میں اٹھنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرے اپنے حبی کا کام ہے یہ جیپ بغیرہ میں یہ ان کا یہ لگتی ہیں ماشاءاللہ گاڑیوں میں یہ ان کے شیشے میں تو آپ سب بھی دعا میں یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالی میرے حبی کی روزی میں برکت دے بلکہ سب کی روزی میں برکت دے سب کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے صحیح دے اور آسانیہ کرے آمین صبح آمین